مصطفیٰ حسین کی طرف سے یہ ایک تذکرہ میں ریڈیو کو کرنا چاہتا ہوں کراچی ریڈیو کا کراچی ریڈیو پر میرے بہتی قریبی دوست اور اردو کے بہتی اہم شاعر عزیز حامد مدنی منازم تھے محرم کا زمانہ تھا اور ان کو محرم کے پروگرام کروانے تھے ایک پروگرام کے واسطے انہوں نے علامہ رشید ترابی رحمت اللہ علیہ کو بلایا تو قائعہ یہ تھا کہ اسکرپٹ ریڈیو کی ہمیشہ لکھ کے آتی تھی وہ رشید ترابی صاحب مرہم و مخفور بغیر کسی تقریر کو لکھے بھی چلے آئے بہت بڑی شخصیت اور برسغیر کی نامی و بیانی شخصیت مدنی صاحب سے یہ ہو نہیں چکا کہ وہ کہتے کہ وہ لکھی ہوئی تحریری چیز دے دیئے تاکہ وہ ریڈیو کے ڈیویشن جو دورانیہ ہے اس میں وہ خاتم ہو سکے مدنی صاحب سے انہوں نے پوچھا کہ میاں وہ کتنے دیر کی تقریر کرنے انہوں نے کہا کہ یہ پندہ میٹ کی ہے انہوں نے کہا کہ آپ گھڑی میں لاریئے گا جو کچھ مجھے کہنا ہے میں پندہ میٹ کے اندر اندر کہہ دوں گا ترابی صاحب نے تقریر کرنی شروع کی تقریر کیا تھی پھونوں کی ایک لنی تھی جو سلسل جواز چلی آ رہی تھی وہی تاثر وہی شدت اور وہی رامائی لطف جو ان کی مجلسوں میں ملتا تھا وہی اس تقریر ملتا تھا ٹھیک پندہ میٹ کے اندر 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 تقریر ختم کر لی باہر نکلے کہا ہم یہاں وقت صحیح ہے مجلس صاحب نے دس پستہ کہا کہ حضورت غلطی ہوئی مجھے جے کمال آپ کا معلوم نہیں تھا تو ایسا مقرر اور ایسا خطاب کرنے والا آدمی بہت کم میں نے دیکھا ہے میں نے ہندوستان کے مقررین کو دیکھا ہے بہت عالی مقررین کو دیکھا ہے کہ نامی گرامی جو تاریخ میں جن کا نام ہے مجلس صاحب میں آپ سے بغیر کسی موالغے کہتا ہوں کہ علامہ شیط رابی جیسا مقرر میری زندگی میں میری نظر سے نہیں گزرا ممکن ہے کہ اور بہت لوگ ہوں طویل سے طویل موضوع کو سمیت لینا کم سے کم وقت میں یہ ان کا کمال تھا پھر اس میں سب کچھ ہوتا تھا اس میں عدب بھی ہوتا تھا اس میں دینی چیزیں بھی ہوتی تھی اس میں مسئلہ مسائل بھی ہوتی تھی اس میں قرآن مجید کے آیات بھی ہوتی تھی اس میں احادی سے نویل بھی ہوتی تھی اس میں استعلال بھی ہوتا تھا اس میں ایک ڈرامائی انداز بھی ہوتا تھا اس میں سب کچھ ہوتا تھا اس میں ملکیر کے فقیر نہیں تھے تقریر کرتے ہو میں نے تمام ذاکرین کو تمام بہت سے یوں کو تقریر کرتے ہوئے مجلس نے پڑھتے ہوئے یا یوں تقریر کرتے ہوئے سنا ہے میں رشید طوابی کا رنگی عجیب تھا جہاں وہ شروع کرتے تھے معلوم ہوتا تھا کہ دور جدید کے تمام مطالبات ان کی تقریر میں سمٹ آئیں وہ صرف ایک عالی مقرر وہ عالی محدث اور عالی عالم اور ہی نہیں تھے بلکہ وہ بہت اچھے شاعر بھی تھے اور ان کے گھر پر بہت اچھے صحبتیں ہوا کرتی ہیں جس میں جوشتا ہے فوا کرتے ہیں جس میں ذہین شاہدتا جی مرہوم مخفور ہوا کرتے تھے اور شورہ فوا کرتے تھے جناب شورتا ہے تشریف آیا کرتے تھے پروفیسر شور آتے تھے تو ایک مرد تو یہ ہوا کہ ذہین شاہدتا جی مرہوم ذہین شاہدتی بات ہے کہ بہت بڑے صوفی تھے اور ان کے سلسلہ بابا تاج الدین سے چلتا ہے تو مرد شاہدتا جی کے بڑا ستھرہ ذوق رکھتے تھے رشید ترابی صاحب نے ایک نم سنائی شروع کی کہ جو تمام تر تصوف کے مصطلحات پہ تھی تمام مصطلحات تصوف کی تھی اور تاجی صاحب کی موجودگی کو دیکھ کر ہوں یہ نم سنائی شروع کی جب نم ختم کر سکتا ہے تجاری صاحب اٹھ کرے گئے تو انہوں نے گری لگا لیا ان کی پیشانی کے بو سا لیا انہوں نے کہا جناب آپ مصطلحات پہ فائد ہوں میں تو صرف آپ سے سننے آیا ہوں یہ تو سارے تصوف کے مسائلات میں بیان کر دیئے تو جوش ساری بچے گئے تھے جوش ساری بچے تھی تو انہوں نے غالب کے وہ شیئر یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب تو ترابی صاحب نے کہا کہ جوش ساری صاحب دوسرے صاحب نہ پاشے گا بس یہیں تک رکھئے گا تو رشید ترابی نے بڑی کشات گی تھی وسیع الخیالی تھی تنظری کہیں پہ نہیں تھی رشید ترابی اللہ مامے اور ان کے گھر پر ہر قسم کے لوگ جمع ہوتے تھے اور شاعر بھی عدیب بھی نقاد بھی شاہ صدام بھی اور دینی مسائل پر گفتو کرنے والے تو اس پائے کا آدمی اور اتنی بھری پوری شخصیت تھی ان کی کہ سبحان اللہ شیوانی پہنتے تھی تن مہری کا گفتو میں اخلاص اور انکسار تھا زہیے میں جب وہ مرمبہ پہ بیٹھتے تقریر کرتے تھے تو کبھی تلوار ان کا لہ جا کبھی پھول کبھی شبلم کبھی تبتہ ورے گستان کبھی چاننی رات کبھی گھپ اندھری رات کبھی آنسو کبھی تبسم عجیب و غریب صفات تھی تو ابی صاحب نے ایسی شخصیتیں بہت کم ہوتی ہیں آج بھی جب ہم کے آواز سنتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہماری دنیا خیال ہماری دنیا فکر ہماری جذبات کی دنیا ہماری مقرورین کی تاریخ کی پوری دنیا آباد ہو گئی ہے ایسی آواز کہاں ملتی ہے تری آواز مکہ اور مدینہ